مریم نواز کا نام کیوں لیا؟ مائرہ خان اور انور مقصود کو تنقید کا سامنا پاکستان کے مقبول ترین مزا نگار اور میزبان انور مقصود اور مائرہ خان کے لئے حتی کمیز اور نامناسب الفاظ استعمال کرنے پر فنکاروں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے جبکہ دوسری طرف اسی وجہ سے مسلمی نون کے سینیٹر ڈاکٹر ایفان اللہ خان کو سخت تنقید کا سامنا ہے مائرہ خان کے عزاز میں کراچی آرٹس کانسل نے ایک تقریب کا اتمام کیا تھا جس کے مزبان انور مقصود تھے جن کے بہت سے کلپ وائرل ہوئے انہوں نے انور مقصود اور مائرہ خان کی جیس ویڈیو پر عدی عمل دیا اس میں انور مقصود نے مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز اور انما مریم مرنگزیب کا ذکر کیا تھا انور مقصود کے مذکرہ جملے پر پنڈال میں بیٹھے لوگ بھی ہنس پڑتے ہیں جبکہ مائرہ خان بھی زور سے ہنس پڑیں لوگوں اور اداکارہ کے ہنسنے کے بعد انور مقصود مزید کہتے ہیں چونکہ ان پر شیسی بات کرنے پر پبندی ہے اس لئے انہوں نے صرف مثال دینے کے لئے دونوں خواتین کا نام لیا لیکن ان کی اس بات کو ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا جن سے پوری بات کا سیاکو سباک ہی بدل گیا تقریب کے دوران مریم نواز اور مریم اور انگزیب کا ذکر کیے جانے اور ان کے ذکر پر ہنس پڑھنے پر نو لے کہ سینیٹر ایرفان اللہ خان نے دونوں کے اخلاف سخص دبان کی ٹوئٹ کی جس پر لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا سینیٹر ایرفان اللہ خان نے انور مقصود اور مہرہ خان کے لئے ٹوئٹ کرتے ہوئے ان کے لئے انہوں نے مناصر دبان کا استعمال کیا سینیٹر نے دونوں شخصیات کے ایک ویڈیو کلے پر عدی عمل دیتے ہوئے ٹوئٹ کی کہ مہرہ خان کو منٹل ہیلتھ پرابلم ہے اور انور مقصود زیادہ لمر ہونے کے باوجود ہر وقت نشے میں رہتے ہیں انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں مزید لکھا کہ مہرہ خان کے کردار پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں وہ پیسوں کے لئے انڈیا نداکنوں کی خوشامت بھی کرتی ہیں جبکہ انور مقصود تاثب سے پھرے شخص ہیں اس وارے میں نولی کی رینما ہینہ پرویز بارڈ نے بھی ٹوئٹ کی اور لکھا کہ مہرہ خان سیلیبیلٹی ہونے ایک ساتھ ایک خاتون بھی ہیں انور مقصود کی جانب سے مریم بی بی اور مریم مورنجے پر لفظی حملوں پر مہرہ خان کا ہنسنا اور تعلیم بجانا افسوس ناک ہے اسی طرح بہت سے دیگر افراد نے بھی مہرہ خان اور انور مقصود کی بات اور تانت پر ٹوئٹ کی اور ان کے انداز کو بھی نامناسب قرار دیا مہر تاریل نے لکھا کہ سینیٹر عرفان علیہ خان کلچر کمیٹی کی چیرمن ہے لیکن انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سٹار اور سب سے بڑے لکھارے کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا انوشی اشرف نے لکھا کہ وہ خود کو سینیٹر اور ڈیکٹر قرار دیتی ہیں لیکن ان کی زبان ان کی شخصیت کی اکاسی کر رہی ہیں انہیں ایسی زبان زیب نہیں دیتی گلکار فرانس سیز نے بھی سینیٹر کی ٹوئٹ پر انہیں تنقید کا نشانہ منایا اور لکھا کہ ان کے الفاظ سے ملوم ہوتا ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھا کہ وہ اپنی جماعت کے سینیٹر کے بیان کا نوٹس لیں اداکارہ دنار صدیقی نے بھی ارفان اللہ خان کی بیان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے رویے کو نامناسب قرار دیا اداکارہ میرا سیٹھی نے بھی سینیٹر کی بیان کو قابل مضمت قرار دیا جبکہ اداکارہ میشی خانے بھی مضمت کی پنکاروں کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی مائرہ خان اور انور مقصود کی حمایت کی ہے